آپ سب مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پساند کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں دوستو دل کو خوشی ہوتی ہے تو آپ سب دوستوں کو اچھی جیسے دکھانا ہمارا فرض بنتا ہے تو سب سے پہلے جی اپنی مرگیوں کو باہر نکالتے ہیں باندھ بھی پڑی تھی یہ دیکھیں اندر تو یہ پردہ ہٹھاتے ہیں ابھی اور یہ تالہ بھی کھولتے ہیں تو آج ہماری مرگیوں نے آنڈا نہیں دیا اور اس کھڑے کی صفائی کرتے ہیں کال میں نہیں کر پیا تھا دوستو دیکھیں کھانب کتنے بڑے ہوئے ہماری مرگی کے یہ کوریز کر رہی ہے نا اس لیے تو دوستو دیکھیں کتنا کچھرا بننا پڑا تھا تو صفائی لازمی کرنے چاہیے کھڑوں کی اب ہو گیا جی صفائیہ ہمارے اس کھڑے کا تو دیکھ سکتے ہیں صاف ستھرا مہول ہے یہ کچھڑا نکلا ہے اس میں سے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھہریا سے ہوں گے مرگیوں کے کھڑے کی صفائی کر لیا اور چلتے ہیں ان کو خوراک بھی ڈالتے ہیں پانی بھی ڈالتے ہیں دیکھیں اب ماشاءالہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے صفائی ہو گئی اچھے سے اور دوستو باجرہ ڈالتے ہیں اپنی مرگیوں کو اور چلتے ہیں کبوتروں کو بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی دانا پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کتنا ڈال رہی ہے ان مرگیوں سے بہت ڈرتی ہے اور مارتیاں بھی مارتی بھی بہت ہے یہ مرگیں جو نا اس اصیل مرگی کو بہت زیادہ مارتی ہیں یہ بھی ہماری اصیل ہے اور یہ دو گولڈن ہے اور مرگا بھی اصیل ہے کریز کا سیزن چل رہا ہے ہماری مرگی کا اس لئے اس کی پونچ ٹوٹ گئی ہے بہت ہی اچھی مرگی ہے اصیل مرگیاں یہ دیکھیں مار رہی ہے ایک دوسرے کو اور دوستو مرگیوں کو ڈال دیا ہے کھوراک اور پانی بھی ڈال دیا اور چلتے ہیں اوپر چھت پر کبوتروں کو دیکھتے ہیں ان کو دانا پانی ڈالتے ہیں تو جی چھت پر میں آگیا ہوں اور کبوتروں کا حال دیکھیں یہ دیکھیں کچھ چار پائی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اوپر بیٹھا اور ایک یہ بیٹھا ہوئے دیکھیں کیسے پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ سی جگہ پر اور کچھ اس ماسٹر کے چھوٹے کیج میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جی یہ جنگلی کبوتر ہے اور یہ جنگلی ریسر اس کی صحت ماشاللہ بہت ہی اچھی ہے پیور کبوتر ہے ماشاللہ دیکھیں جی اس کی صحت بہت ہی اچھی ہے اور وزن میں بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں بہت ہی بڑا کبوتر ہے یہ جنگلی کبوتر ہے ڈڑتا بھی بہت ہے اور ان کو پانی بھی ڈالنا ہے باجرہ بھی ڈالنا ہے کچھ اندر کا بھی ویو دکھاتے ہیں آپ سب کو جیسے ہر ویڈیو میں میں دکھاتا ہوں اندر کے اندر کی نیو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ جنگلی ریسر بیٹھے ہوئے لٹھے کبوتر ہے یہ جنگلہ دیکھیں کیسا ہم نے بنایا ہوا ہے ان کے لئے کہ یہ نیچے زمین پر نہ بیٹھیں اور بیمار بھی نہ ہو یہ دیکھیں نا زمین تھنڈی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ تھنڈی ہوتی ہے یہ کبوتر جیسے بیٹھ دینا نیچے یہ دیکھیں اس کو تھنڈ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیسے کاؤں پر آئے اور دوستو اس کبوتر کا شونک کریں اس کی چونچ دیکھیں کیسی پیاری ہے موٹی چونچ ہے اور آنکھ چیک کریں اور کبوتر کی صحت چیک کریں بہت ہی بڑا کبوتر ہے اور دوستو ہم اپنے کبوتر کو اڑاتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لئے اڑا دیتے ہیں کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے تو زیادہ ان کو تنگ نہیں کرتے ہم تھنڈ کی وجہ سے یہ دیکھیں بیٹھیں یہ دیکھیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں چار پائی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھنڈ کی وجہ سے کٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر اور دوستو پانی بھی ان کو ڈالتے ہیں یہ جی پانی ان کو ڈال دیا ہے اور آ رہے ہیں پینے کے لیے یہ دیکھیں جی ان کو پیاز لگی ہوئی تھی پانی کی اور یہ ایک کبوتر پتہ نہیں کس کا ہو رہا ہے اور ان کبوتروں کو بھی نکال دیتے ہیں ماسٹر کیج والے کبوتروں کو یہ بھی پی لے پانی یہ دیکھیں جی اپنے پارسیدھے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا کبوتر ہے دیکھ سکتے ہیں ان سارے کبوتروں میں سے کون سا بڑا لگ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں دوستو سارے کبوتر میں نے بہر نکال دیا یہ پھر رہے ہیں سارے سارے کبوتر اور اپنے پار بھی سیدھے کر رہے ہیں تو دھوپ لازمی لگوائیں اپنے پرندوں کو دھوپ جو ہے نا پرندوں کو لگنی چاہیے تو جتنے ان کو دھوپ لگے گی نا ان کی صحیحات اچھی بنے گی اور دھوپ ضروری لگوانی چاہیے اور یہ دیکھیں پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں آپس میں پیار چل رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کراس کر رہا تھا یہ دوستو کبوتری ہے اور یہ فیمیل ہے اور یہ میل ہے ان کا جوڑا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپس میں پیار وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں ان کا جوڑا جو ہے نا بنا ہوا ہے اور باجرا تھولا سا پڑا ہوا ہے ان کو ڈالتے ہیں تو یہ کبوتہ ربی ہے ہمارے دھوپ سکھ رہے ہیں دھوپ پر انجوئی کر رہے ہیں اور کچھ مستی بین گوم ہیں دھوپ ان کے لیے لازمی ہو کبوتروں کے لیے یہ دیکھیں کیسے بیٹھا ہوا ہے اور دوستو بہت انجوئی کر دیا انہوں کبوتروں نے اور ان کو باندھ کرتے ہیں اندر ماسٹر کےج میں تو دوستو اپنی مورگیوں کو بھی خوراک ڈال دی ہے اور کبوتروں کو بھی خوراک ڈال دی ہے اور کبوتروں کی بھی روٹین شیئر کر دی مورگیوں کی بھی روٹین شیئر کر دی ہے اور آپ سب مجھے کومنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں کومنٹ لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو واش کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں تو آپ سب دوستوں کے ساتھ میں ضرور بتایا کریں تو دوستو باس یہ تھی آج کے میں چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں پسند ضرور آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں اجاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے جاتے دیجئے دوستو اللہ حافظ